خان کا ڈوگرہ میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ٹی ایم اے کی کارکردگی کا مو بولتا ثبوت پیش کر رہے ہیں گھٹروں سے اُبلتے پانی اور تاقفن سے شہریوں کا جینا دو بھر ہو گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ سیاسی بنیادوں پر بھٹی کیے گئے سنیٹری ملازمین کو فارق کیا جائے اس حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں مزر اقبال شہرازی خان کا ڈوگرہ کے گلی محلے گندگی سے اٹے ہوئے ہیں ملازمین کی کمی کی ویسے یہ گندگی کئی کے دن سڑکوں اور گھروں کے سامنے پڑی رہتی ہے صفائی ستھرائی کی صورتحال انتہائی ابتر ہو چکی ہے گندگی ویسے پھیلے مالے توفہ نے شہریوں کا جینا مخال کر دیا ہے مچھروں کی برمار سے بچے بڑے ملیریہ سمیت کئی امراض میں مبتلا ہو کر ہزپتالوں کا روح کر رہے ہیں اسائے طرح سے مچھرمہ سپریر نہ ہونے کی ویسے مچھروں کی افضائش میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا ہے کہ ٹی ایمی صفدر آباد میں سیاسی طور پر برتی کیے گا ملازمین نے کبھی ڈیوٹی پر آنے کی زیمد ہی گوارہ نہیں کی اس کی ویسے ڈیوٹی دینے والے سینیٹری ورکروں کی تعداد علاقے کے حساب سے بہت کم ہو کر رہ گئی ہے شہریوں نے نئے تینات ہونے والے اسسسٹنٹ کمیشنٹ صفدر آباد شاہ میر اقبال کی توجہ ان سیاسی برتیوں کی طرف دلوائی ہے مگر کوئی پیش رفت نہ ہوئی ہے حاضر سرور سینیٹری ورکروں نے بھی احتجاج کرتے ہوئے سیاسی بنیادوں پر بھرتی افراد کو اپنی ڈیوٹی سال انجام دینے کا مطالبہ کیا ہے بندے پچمنجان ہیں تیٹھارہ بندے کم کرنا رہے ہیں ساڑھی کوئی نہیں سوندہ ہمارا ڈی سیو شوپرہ سے مطالبہ ہے کہ وہ جو سیاسی لوگوں دور پر جو برتی کیا ہوا عملہ اسے سوائی کر رہے ہیں ورنہ ان کو فارق کیا جائے عوامی حلقوں نے وزیری علیہ پنجاب اور ڈی سیو شوپرہ ارکم تارک سے سیاسی بنیادوں پر سینیٹری ملازمین کی غیر فارق برتیوں کو فوری نوٹس لے کر صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے مذر اقبال شرازی وقت نیوز خانکہ ٹوگرہ